اسلام علیکم جتے پیٹے ہیں ہم پر قویسٹن ہے کہ ان میں سے کون سا آئین ہے جس کی آئینائزیشن اینجی کی ویلی جو ہے وہ گریٹر ہوگی سب سے پہلے ایس مائنس ٹو اب سلفر کا اٹومک نمبر ہوتا ہے سکسٹین اور مائنس ٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دو الیکٹرونز کو گین کیا ہوا ہے اور اس کے پاس اب ٹوٹل الیکٹرونز ہے ایٹین اگر آپ دیکھیں کہ ایٹین کس کا اٹومک نمبر ہے ایٹین ایٹین اٹومک نمبر آرگون ٹھیک ہو گیا اس کی الیکٹرونی کنفیگریشن بھی لکھ لیتے ہیں 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 اور 3p6 آ جائے گا سیمیلرلی k پلس 1 کی بات کرتے ہیں پوٹاشیم کا اٹومک نمبر ہوتا ہے 19 اس کے پاس 19 ہی الیکٹرون ہوں گے پلس 1 مین اس نے ایک الیکٹرون کو لوس کیا تو مائنس 1 آ کے پاس نمبر آف الیکٹرونز ہے وہ یہاں پہ ایٹین آئے اگین this is the electronic configuration of آرگون اور اس کی الیکٹرونی کنفیگریشن بھی اسی طرح سے 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 اور 3p6 آ جائے گی نیکسٹ ہے ہمارے پر cl-1 اب کالورین کا اٹومک نمبر 17-1 مین اس نے ایک الیکٹرون کو گین کیا 18 یہ بھی electronic configuration of آرگون ہے تو جناب اس کا بھی یہی electronic configuration کا سنیریو بنے گا 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 اور 3p6 آ جائے گا لاسٹ پہ ہے Na plus 1 سوڈیم کا اٹومک نمبر ہوتا ہے جناب 11 پلس 1 کا مطلب اس نے ایک الیکٹرون کو لوس کیا تدرس الیکٹرون this is the electronic configuration of neon اس کو لکھ لیں 1s2, 2s2, 2p6 اب آ کے پاس دو ہی چیزیں ہیں یا neon ہیں اور ایک آرگون ہیں دونوں نوبل گیسیز ہیں top to bottom size increase ہوگا جب size increase ہو جائے گا تو اس میں سے الیکٹرون کا removal جو ہوتا ہے وہ easy ہو جائے گا جب الیکٹرون آسانی سے نکل جاتا ہے تو اس کے analyzation energy کی جو value ہوتی ہے وہ low ہوتی ہے اب آپ سے پوچھا گیا زیادہ کس کی ہے تو جس کا size کم ہوگا like neon ہے اس کا size کم جب size کم ہے تو force of attraction جو ہوگی nucleus کی valence electrons کے اوپر وہ زیادہ ہوگی جو removal of electron ہوگا وہ difficult ہوگا آپ کو زیادہ energy پروائیڈ کرنی پڑے گی اور ہم لوگ بولیں گے کہ اس کی analyzation energy کی value high ہوگی تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہاں پر جو ڈائٹ اوپشن ہے بیٹر ڈیلٹا آئے گا still any confusion in this question تو کمنٹ سیکشن میں پوچھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ